بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ابھی ہم ماہ رب الاول سے گزر رہے ہیں اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم زیادہ سے زیادہ دیکھیں سمجھیں اور اس کے مطابق ہم عمل کرنے کی جانب آئیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے تمام لوگوں پر بے انتہار ضروری ہے یعنی اپنی جانوں سے زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا علمیہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کو اپنے آپ کو قربان کر دینے کیلئے تیار رہتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتے اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کیلئے تیار نہیں ہوتے تو ہم کو اس جانب توجہ دینا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے حسنہ کے ذریعے سے تمام چیزوں کے بارے میں رہنمائی کر دی ہیں اخائد کس طرح سے ہوں عبادات کیسی کی جائیں اخلاق کس طرح سے ہوں معاملات کیسے ہونے چاہیے تو آئیے جس عنوان کے تحت مجھے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے وہ اخلاقیات کا ایک پہلو ہے جس میں دیکھیں اخلاق کو جب ہم کہتے ہیں تو کچھ اخلاق حسنہ ہوتے ہیں اور کچھ ایسے اخلاق ہوتے ہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو رضائل اخلاق کہلاتی ہیں تو اخلاق حسنہ وہ چیز ہے جس کو دیکھ کر سمجھ کر انسان اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اور وہ رضائل اخلاق ہیں جن کے بارے میں ہمیں بچنا ہے کچھ اخلاق ہی نہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پستی کی طرف لے جاتی ہیں ہمیں زوال کی طرف لے جاتی ہیں تو ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا ہے ہمیں اسے گریز کرنا ہے تو جس عنوان کے تحت مجھے آپ کے سامنے اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے رضائل اخلاق کے سلسلے میں ایک چیز ریاکاری ریاکاری کے لغوی معنی ہیں دکھاوا اور نمائش انسانی آمال کی جو اصل حیثیت ہے اصل حقیقت ہے وہ اس کی نیت پر مخوف ہے کہ نیت جس طرح سے ہوگی اس طرح سے اس عمل کا اسے عجر اور بدلہ ملے گا اور نیت یہ خلبی قیفیت کا نام ہے اور یہ خلبی قیفیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے بندے کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو علم ہو جاتا ہے کہ اس عمل کو کرتے ہوئے نیت کیا تھی تو نیت جیسی ہوگی ویسا اس کا عجر ملے گا اور جو بھی کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے ہو اور اس کی نیت بھی ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین عجر عطا فرمائے گا لیکن وہ عمل جو صرف خالص اللہ کے لئے نہ ہو اس میں ریا اور نمائش آ جائے گی دکھاوا اور نمائش اس کے اندر آ جائے گی ریا کو شرکِ ازغر بھی کہا گیا ہے حضرت محمود بن لبید رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ خوف شرکِ ازغر کا ہے لوگوں نے دریافت کیا شرکِ ازغر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا اور نمائش ریا کوئی معمولی مرض نہیں ہے کہ اس سے انسان بے پرواہ ہو جائے پتھر کے بطوں سے بچنا ان کے بے جان ہیں بے اخت ہیں وہ کوئی مدد نہیں کر سکتے اس کے بارے میں تو اس سے بچنا تو بہت آسان ہے لیکن آدمی ریا اور نمائش سے دور رہے یا آسان نہیں انسان بالعموم اپنی نفسیاتی تسکین کے لیے کچھ محسوس سہارے تلاش کرتا ہے ریا اور نمائش اس کا ایک محسوس سہارہ ہوتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ اسے اچھا سمجھیں لوگ اس کی تعریف کریں لوگوں کے اندر اس کی عزت بڑھ جائے اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو محسوس یعنی محسوس سہارے وہ تلاش کر لیتا ہے لیکن اگر آمال نیک ہو اور اس کا محرک محض خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی کی طلب ہو تو زندگی کے جو دوسرے محرکات ہیں اور جو دوسرے نفسیاتی سہارے ہیں ان ساری چیزوں سے انسان بے نیاز ہو سکتا ہے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اپنے رب کی اس کو پہچان ہو جب وہ رب ہماری زندگیوں میں شامل اور داخل رہے اس کے اللہ کے حاضر اور ناظر ہونے کا یقین رہے اس کی خوشنودی کی تمنا رہے اسی وقت انسان یہ ساری چیزوں سے ان سارے سہاروں سے بے نیاز ہو سکتا ہے اسی طرح دیکھیں عبادت کے سلسلے میں بھی بات آتی ہے کہ نماز، روزہ، صدقات، حج وغیرہ یہ جو عبادت ہیں اگر یہ عبادت بھی نیک عمل بھی اگر ریا اس کے اندر آ جاتی ہے تو حقیقت میں ایک طرح سے وہ بھی ایک شرک خرار پاتا ہے حضرت شداد بن عوض رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جس کسی نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس کسی نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس کسی نے دکھاوے کی غرض سے صدقہ دیا اس نے شرک کیا جو عمل محض خدا ترسی اور اطاعت کے بغیر اطاعت رب کے جذبے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی اور غلط خسم کے محرکات بھی شامل ہو جاتے ہیں تو یہ شرک ہے اگرچہ کہ شرک جلی نہیں ہے شرک جلی یعنی کھلم کھلا شرک یعنی بتوں کو پوجھنا ان کی پرستش کرنا یہ کھلم کھلا شرک ہے یہ کھلم کھلا شرک تو نہیں ہے لیکن یہ شرک خفی ایک مخفی شرک ہو جاتا ہے لیکن شرک وہ نفاق کے مشابہ جو چیز بھی انسان اختیار کرے گا وہ مقام بلند سے نیچے گرتا جائے گا اسلام کی لغت میں کفر کے بعد نفاق کا درجہ ہے نفاق کیا ہے نفاق دل میں کچھ ہو اور انسان زبان سے اور کچھ کہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفاق والے کے عامال اس کا ایمان اور اس کے عامال خیر کی حقیقت ریا اور نمائش کے سیوہ کچھ نہیں ہوتی اسی اور ریا کی خواہت کو سمجھنے کے لئے ایک اور حدیث ہم سمات فرمائیں گے سنان ابن ماجہ میں ہیں حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لے آئے اس وقت ہم لوگ آپس میں مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جس کا مجھے تمہارے بارے میں مسیح دجال سے بڑھ کر خوف ہے ہم نے ارض کیا یا رسول اللہ آپ ضرور خبر دیں فرمایا وہ شرک خفی ہے کہ مثلا ایک شخص نماز کے لئے کھڑا ہو پھر وہ اپنی نماز اس لئے لمبی کر دے کہ گوئی دوسرا شخص اسے دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے یعنی مجھے اس کا زیادہ خوف نہیں ہے کہ دجال کھلے واضح شرک ہو اور وہ شرک کی دعوت دے اور فتنہ بن کر کھڑا ہو جائے اس لئے کہ سچے مومنین شرک جلی سے دور رہتے ہیں کھلم کھلا شرک سے دور رہتے ہیں البتہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ شیطان شرک خفی میں کہیں تمہیں مبدلانہ کر دے جس کی ایک مثال یہ ہے کہ آدمی کسی کو دکھانے کے لئے اپنی نماز لمبی کر دے اور اسے بہتر سے بہتر طریقے میں ادا کرنے لگے تو یہاں اس ایک مثال کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے نیک عامال میں جیسے ہی دکھاوے کا ریاکاری کا ذرا سا بھی شائبہ آ جاتا ہے تو وہ عمل اللہ تعالی کے نزدیک مقبول نہیں ہوتا خابلِ خبول نہیں ہوتا تو اس سے یعنی چاہے وہ صدقہ ہو چاہے وہ زکاة ہو چاہے وہ حج ہو چاہے کتنا ہی بڑا عمل ہو کتنی ہی اچھی عبادت ہو اس کے اندر اگر دکھاوے کا انصر شامل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی کے پاس خابلِ خبول نہیں ہوتا اس کے اندر کمی آ جاتی ہے اور وہ شرکِ خفی کے برابر ہو جاتا ہے تو یہ تو ریاکاری کے سلسلے میں رہا اب اسے بچنے کے لیے بھی ایک حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو مومن کی فوری بشارت ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نے اعمال اخلاص کے ساتھ اور محض خدا کی خوشنودی کیلئے انجام دیتا ہے لیکن لوگ اس کی نیکی کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو اس سے اس کا نیک عمل عمل جنس کے زائے نہیں ہوتے بلکہ اس کی تعریف و محبت کی حیثیت آخرت میں ملنے والے عجر و ثواب سے پہلے دنیا میں ایک فوری اور نقد انعام اور اس کی مقبولیت اور محبوبیت کے ایک علامت اور بشارت بن جاتی ہے تو یہاں اہم چیز وہی ہے کہ کس کے لئے ہو دل کی قیفیت کیا ہے اس کام کو کرتے ہوئے دل کی قیفیت کیا ہے دل کے اندر اگر خوشنودی رب ہے خالص اللہ کے لئے ہے رب کی رضا چاہنا ہے رب سے ہی عجر مطلوب ہے تو پھر انسان اس ریاکاری سے بچا رہتا ہے لیکن اگر یہ خوشنودی رب کی تڑپ اور تمنا اس کی دل میں ہیں لیکن پھر بھی لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اس سے محبت کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک فوری بشارت ہے جو اسے جنت سے پہلے اس دنیا میں بھی دے دی جاتی ہے اسی طرح ایک اور حدیث ہے عثمان بن افان رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی شخص کی چھپی ہوئی اچھی یا بری کوئی خسلت ہو اللہ اس خسلت سے ایک علامت ظہر کرتا ہے جس کے ذریعے سے اس کی پہچان اور شناخت ہو جاتی ہے اس حدیث میں ریدا کا لفظ آیا ہے ریدا کے معنی علامت کے بھی ہوتے ہیں اور ریدا یعنی چادر کے معنی میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد علامت حیت اور صورت ہے انسان کے اندر اچھے خسائل بھی پائے جاتے ہیں برے خسائل بھی پائے جاتے ہیں اخلاق اور کردار اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں تو اچھے اگر اخلاق ہوں تو اس کے چہرے سے اس کی شکل سے اس کے عمل سے وہ چیزیں ظہر ہوتی ہیں اور اگر اس کے کردار اور اس کے اخلاق برے ہوں تو اس کے چہرے سے اس کے عمل سے اس کی کردار سے وہ سب چیزیں وہاں پر نظر آنے لگتی ہیں اس سے وہ پہچانا جانے لگتا ہے اور کسی کی نظر سے وہ سب چیزیں چھپی بھی نہیں رہ سکتی ہیں اور اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی چٹان کے درمیان کوئی عمل کرے جس میں نہ دروازہ ہو نہ کوئی روشندان ہو اس کا عمل لوگوں پر ظاہر ہو کر رہتا ہے یعنی کسی غار میں نہیں ہے چھپ کر بھی کوئی عمل کیا جائے تو وہ عمل اپنے عمل انعکاس یعنی اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں پر وہ چیز ظاہر ہوتی ہے ریا کے ذریعے سے ریاکار شخص جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہے اسے وہ چیز حاصل بھی نہیں ہوتی اور الگ اس کے عامال جو اکارت ہو جاتے ہیں اس کے برعکس خدا کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں ان کے عامال بھی اور ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کے عامال بھی ظاہر نہیں ہوتے اور خدا بالعموم ان کو نیک نامی اور عزت سے بھی محروم نہیں رکھتا تو آئیے ہم زمن میں ہم اس بات پر غور کریں اپنے آپ کا جائزہ لیں سوچیں کہ جو بھی نیک عامال ہم کر رہے ہوں چاہے وہ عبادات میں ہوں چاہے وہ اخلاق میں ہوں چاہے وہ معاملات میں ہوں ہم ان کاموں کو کرتے ہوئے اپنے دل کی قیفیت پر نظر رکھیں کہ ہمارا دل کیا چاہ رہا ہے اگر ہمارے دل میں ریاکاری ہے نمائش ہے نام و نمود ہے تو پھر وہ سب چیزیں یہیں یہیں دھری رہ جائیں گی آخرت میں ہمارے لئے کوئی اس کا عجر و ثواب باقی نہیں رہے گا لیکن اگر اس کے بالمقابل ہمارے دلوں میں خدا ترسی ہوگی اور محض رب کی رضا ہوگی رضا چاہنا ہوگا اسی کی خوشنودی چاہنا ہوگا یہی تمنا ہمارے دلوں میں رہے گی تو اللہ تعالی ہمارے عامال کو بھی ضائع نہیں کرے گا اور ہماری اس نیک نیتی کی وجہ سے ہماری نیک نامی اور تعریف اور محبت بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی تو ہم اپنے دلی کے افیاد پر نظر رکھیں ریاکاری کو اپنے خریب بھی نہ آنے دیں اللہ تعالی مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق حطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين